دوستو آج میں بتاؤں گا کہ ایمیونٹی کیسے بڑھائیں اور اپنے اندر کی طاقت کو سوئن کی طاقت کو کیسے پہچانے اور اپنی طاقت کو اپنی طاقت کے بل پر ان سبی بیماریوں کو دور کیسے کریں دوستو اپنی اندر کی طاقت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے کھان پان اپنی لائف سٹائل پر دھیان دینا ہوگا سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر جو ہمارے اندر جو جمع گندگی ہے بوڑی کے اندر وہ کیسے باہر نکلے جب بوڑی سے گندگی باہر نکلے گی تب ہی ہماری جو ہیں وزن کم ہوگا اور دل کی بیماریاں دور ہوں گی اور قبض دور ہوگا لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے چھٹکیوں میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں دوستو آج ہم ایمیونٹی بڑھانے کے وہ طریقے بتائیں گے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائے ہوں گے دوستو بہت سی آج آپ ایمیونٹی پر ویڈیو بنی ہے اپنے اپنے لوگوں نے اپنے اپنے ویچار اپنے ایکسپیرینس دیئے ہیں لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے اسے آپ جان کر آپ جو ہیں بہت ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو میں بات کر رہا ہوں کہ ایمیونٹی کیسے بڑھائیں ایمیونٹی بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بوڑی کی اپنے شریر کی گندگی کو باہر نکالنا ہوگا وہ کیسے نکلے گی مگندگی کو باہر نکالنے کا طریقہ ہے کہ ہم جو ہیں کھانا جو ہیں ٹائم پر لیں اور غلط چیزیں جیسے بیڑی سگریٹ دھواں اور جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے نمکین ہے بسکٹ ہے جو باہر کی جو چیزیں ہیں اسے بلکل نہ کھائیں جس سے جو ہے اگر جو ہمارے بوڑی کے اندر جب جاتی ہیں یہ چیزیں تو سب سے پہلے بوڑی کے اندر ہوتا کیا ہے سب سے پہلے پیٹ میں جاتی ہیں پیٹ سے پھر آنٹ میں جاتی ہیں آنٹوں سے جاگر پھر یہ ویسٹ باہر چلی جاتی ہے تو جو لیورک کھون بنائے گا وہ بھی دوسیت بنائے گا اور جب دوسیت کھون بنے گا ہماری بوڑی کے اندر تو اس میں ہمیں کیا لیکشن ملیں گے سب سے پہلے لیکشن ملیں گے دوستو جیسے فوڑا فنسی ایکزیما اور نجانے کیا کیا سفید داگ دنیا بھر کے یہ چیزیں ہمارے بوڑی کے یہ چیزیں آتی ہیں اور اگر جو ہم صحیح خان پان رکھیں اور سولے گھنٹے کا اپواس کریں اپواس کا نام سنتے ہی آپ چونک جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سولے گھنٹے کا اپواس کریں میں اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ جو ہیں کس طرح سے اپنی بوڑی کو مینٹین کر سکتے ہیں اپنی بوڑی کو صحیح رکھ سکتے ہیں اور اپنے اندر کی طاقت کو یعنی کہ سویم شکتی کو کیسے مطلب بڑھا سکتے ہیں اور کٹانوں سے لڑنے کی اندر کی طاقت ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں اس چیز پر میں آپ آج آپ کو بتاؤں گا اور اگر جو میرا چینل آپ کو پسند آئے آپ میری باتیں پسند آئے تو ضرور مجھے سبسکرائب کرنا اور اگر جو پسند آئے میرا چینل اور میری ویڈیو کو بھی پسند نہ کریں یہ میں کہتا ہوں لیکن میں اب آپ کے اندر ایک ایسی چیزیں بتا کے جاؤں گا کہ آپ جو ہیں خود سوچیں گے کہ یہ واقعی بندے میں جان ہے دمتار ہے تو دوستو میں بتاؤں گا کہ 16 گھنٹے پواس رکھ کر کے کس طرح سے اپنی بوڑی کو مینٹین کرنا ہے اپنی شریعت کی گندگی کو کیسے دور کرنا ہے اور اپنی سوائم کی شکتی کو کیسے بڑھانا ہے اور اپنی سوائم کی جب شکتی بڑھے گی تو ہمارے اندر طاقت ہوگی طاقت جراسیموں سے اور کٹانوں سے اور بھیمانیوں سے لڑنے کی ہمارے اندر وہ طاقت ہے اب سمجھئے اگر جو ہماری ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جب ہمارے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ ڈوکٹرز پر پلاستر باند دیتا ہے پلاستر میں کوئی دوائی نہیں ہوتی صرف وہ آرام اور شکون کرنے کے لیے اس چیز کو دیتا ہے اور دیکھو کتنی بڑی ہڈی ہے اور آؤٹومیٹک کیونکہ ہمارے سوائم کے اندر وہ طاقت ہے جو اپنی بوڑی کو ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ کیسے ہڈی جھڑ جاتی ہے ایک مہینے کے اندر اسی طرح سے اگر ہماری بوڑی کو کھانے میں مطلب ہماری آنٹوں کو ہماری لیور کو ہمارے اندر کی چیزوں کو اگر جو یہ گند کی اگر یہ گند کی فیورڈوں پہ چلی گئی تو اسثمہ اگر جو یہ گند کی آنٹوں میں رہے رکی تو کبز اگر جو لیور میں رکی تو پتھری یہ ساری بیماریاں جو ہیں دوستو ہمارے کھان پان کے اوپر اور لائف اسٹائل کے اوپر ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں جو طریقہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شام کو اگر جو آپ نے آٹھ بجے کھانا کھانا ہے آٹھ بجے کھانا کھا کر کے پھر صبح ہلکہ ایک یا دو فل لینے ہیں اچھے کام کرتے کیسے ہیں کام اس طرح سے کرتے ہیں دوستو یہ کھانا جیسے ہم نے کھانا سبجی روٹی کھائی تو وہ بارہ گھنٹے میں حضم ہوگا ہمارے آٹھ سے جو ہے وہ بارہ گھنٹے میں کمز کم حضم ہوگا ایسا نہیں کہ ایک دم وہ حضم ہو جائے گا اور فل جو ہیں وہ تین گھنٹے محضم ہو جاتے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ اور زیادہ ٹائم لیتی ہیں تو دوستو اگر جو ہم ایکسرسائز کریں اور صبح کے ٹائم ہلکا فل کا مطلب تہلیں تو ہماری بوڑی مینٹین رہے گی تو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سام کو جو ہے آپ آٹھ بجے کھانا کھائیں آٹھ بجے کے بعد جو ہے صبح کو پھر ہلکا ایک آدھ جوس لے لیں یا ایک آدھ فل لے لیں اس کے بعد بارہ بجے کھانا کھائیں اب آپ جوڑ سکتے ہیں کہ سولہ گھنٹے کا آپ نے اکواس کیا یا روزہ رکھا یا نہیں اس بات کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے سام کو جب آٹھ بجے کھانا کھائیں گے صبح کو ہلکا دودھ لے سکتے ہیں اور ہلکا فل لے سکتے ہیں کوئی ایک اس کے بعد بارہ بجے ڈینر لیں آپ اور جب ڈینر کے بعد پھر شام کو آٹھ بجے کھانا کھائیں تو دیکھیں کتنا گیپ ہے اگر جو اس طرح سے آپ اپنے ٹائم پر کھانا کھائیں گے اور ٹائم سے مطلب یہ ساری باتیں کریں گے تو ہماری اندرونی طاقت جو ہماری سوئن کی شکتی ہے وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ بیماریوں سے لڑ سکتی ہے اور بیماریوں کو دور بھگا سکتی ہے اور کوئی بھی وائرس آ جائے اس سے بھی ہماری بوڑی لڑ سکتی ہے تو دوستو جہن چہ بارت